پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو نیوکلئر سپلائرز گروپ کی رکنیت دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کوارڈ میں آسٹریلیا ہے جو بڑا ویسفورسٹی سپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کو جو این ایسی کی میں شامل کرتے ہیں این پی ٹی امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ یہ والی جو شرط ہے اس پر بھارت کو ویور مل جائے پاکستان کو نہ ملے پاکستان کی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ بھارت کو انیس جی نیوکلئر سپلائر گروپ کی سدستہ جلد ہی ملنے والی ہے جبکہ بھارت اس کے سدستہ سے سماندھت مابدندوں کو پورا بھی نہیں کرتا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انیس جی ایک 48 دیشوں کی سرستہ ہے جس کا کام نیوکلئر ایکسپورٹ اینڈ ایمپورٹ کو نیانترید رکھنا ہے تتھا اس کا کام یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی دیش عوائد روپ سے نیوکلئر ہتھیار نو بنائے چرچہ میں اس بات کا بھی رونا رویا جا رہا ہے کہ جب بھارت کو سدستہ نسجی کی مل رہی ہے تو پاکیتان کو بھی نسجی کی سدستہ دی جانی چاہیے کیا بھارت کو سدستہ آسانی سے مل جائے گی یا بھارت کے راہ میں کوئی رکھاوٹ بھی ہے اس پر چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں کہ پاکیتانی میڈیا میں اس سمندھ میں آگے کیا کہا گیا ہے پاکیتان بھارت کے خلاف اپنے دفاع اور اپنی حکمتیں عملی کو مضبوط کر لے ورنہ بھارت کی شرنگیزیاں تھمنے والی تو نہیں کیونکہ ایک طرف یہ صورتحال دوسرے طرف پاکیتان کے مقابلے میں بھارت کو نیوکلئر سپلائرز گروپ کی رکنیت دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پورے کا پورا جو گروپ وجود میں آیا تھا 1974 میں یہ آیا ہی انڈین ایکسلوجن کی وریاستہ دا نائنٹین سیونٹی فائیو میں وہ اٹھالی سٹیٹ سے جوان کیا تھا اس سے پہلے ایک ہوتا تھا زینگر کمیٹی ہوتی تھی نائنٹین سیونٹی ون میں جس کا بنیادی مقصد تھا کہ آئی آئی کی جو سیف گارڈ ہیں انٹرلیشن اٹومی ترنجن کمیشن اس کو اس کو امپورٹ کو اس کے اوپر پابندی لگائے ان چیزوں کی جس کو وہ ٹرگر لیسٹ کے نام دیتے تھے جو استعمال ہو سکتی ہے نیوکلر ویپن بنانے میں پھر جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو فرانس نے پرکوز کیا کہ ایک ایسا فورم بنائے نیوکلر سپرائی گروپ جس کا وجود میں آیا لیکن اس میں وجود میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے جو زہن میں رکھیے گا تو آپ نے تمام تین سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ نے ٹرکی کے اوپر سیکشنز لگائی ہیں ایس فور ہنڈڈ ایٹ جو وہ خرید رہے ہیں رشا سے انہوں نے ٹرکی کے اوپر سیکشنز لگائی ہیں کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی کے خلاف ہے لیکن وہ سیکشنز انڈیا بھی نے دو ہزار اٹھارہ میں موائدہ سائن کیا رشاہ انڈیا کے اوپر وہ سیکشنز نہیں لگی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجے کہ ایس ایس جی گروپ میں کون ہے جو منور کر رہا ہے اور دوسرا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو دی ہے وہ ہے قوارڈ کی جس میں آسٹریلیا ہے جیپین ہے اور قوارڈ میں آسٹریلیا ہے جو بڑا ویسی فورسلی سپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کو جو این ایس جی کی میں شامل کے ممبر سے بلکل دی جائیں حالانکہ اس کے اندر اس کی کلاوزز جو پڑھیں اگر آپ اندازی کی اس کلاوزز کے مطابق ڈسکرمنیٹری ٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام جو بھی ملک ممبر بنتا ہے نیپلر سپورٹ گلپ کا اس کا این پی ٹی کا پہلے سے ممبر ہونا ضروری ہے پاکستان اور بھارت دونوں این پی ٹی کے ممبر نہیں ہیں اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ یہ والی جو شرط ہے اس پر بھارت کو ویور مل جائے پاکستان کو نہ ملے یا یوں اے نہ ہو پاکستان تو چیخ چیخ کے مر گیا پاکستان نے دوزیر دیا پاکستان نے ثابت کیا کہ کلبوشن جو ہے وہ ان کا ایک دہشت گرد ہے جو پاکستان میں داخل ہو کے اون ڈیوٹی آفیسر ہے ان کا اور اس نے یہاں پہ دھماکے کیے بہت کچھ کیا لیکن دنیا کے کان پہ جو ہے نا جو بھی نہیں رہی انگریس معاملے میں کیونکہ بات وہی مہنہ نے جو کی تھی کہ ایک نومک انٹرسٹ جو ہے ایک نومک انٹرسٹ دنیا کے بہت زیادہ ہے اور ایک بہت بڑی اپنا انڈیا ملک ہے تو ان کی نظریں ان کی ایک نومک ایکٹیوٹیز پہ لگی رہتی ہیں ایک نومکلی پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے تو اس وقت چائنہ جو ہے وہ بھی ایک بھڑتی ہوئی سٹیٹ ہے ساتھ ساتھ انڈیا بھی بہت بومی اور بلومنگ یہاں پر چالنگ جو ہے وہ ملٹیرلی نہیں ہے جسے کہ زیغم صاحب نے فرمایا ہمیں ایک نومکلی پوائنٹ اف یو سے اور ڈپلومیسی کو اپنی بہتر کرنے کی ضرورت ہے صرف یہی وہ دو ایسے طریقے ہیں کہ جسے ہم بھارت کی جو جنگیں ہیں یا بھارت کی جو پاکستان مخالف سرگرمی ہیں انہیں بہتر طریقے سے کام رکھیں آپ لوگوں کو جان کر یہ اچرج ہوگا کہ جب 1974 میں بھارت نے پہلا پرمانو پرکشن کیا تھا اس کے پرنام سروپ NSG نیوکیلئر سپلائر گروپ کا جنم ہوا تھا اس گروپ کے گٹھن میں امریکہ فرانس اشٹریلیا آدھی دیسوں کی اگرگنی بھومکا تھی بھارت پر اس پرچھن کے پرنام سروپ پرتبند بھی لگائے گئے تھے لیکن آج اسطحیت یہ ہے کہ بھارت سے پرتبند بھی ہٹا لیا گیا اور یہی دیس جن کی بھومکا اس گروپ کے گٹھن میں اگرنی تھی وہ اب بھارت کو اس کی سردستہ دلوانی کی پرجور کوشش کر رہے ہیں NSC کی سردستہ دینے کے سمندھیت پرستاو پہلی بار نومبر 2010 میں سامنے آیا جب امریکہ کے راشپتی براک اومامہ بھارت آئے تھے اور انہوں نے یہ پرستاو دیا تھا اور اس کے بعد اسی سال دیسمبر میں جب فرانس کے راشپتی بھارت آئے تو انہوں نے اس کا اور سمرتھن کیا ہے اس کے بعد انہی دیشوں نے بھی بھارت کا سمرتھن کرنا شروع کر دیا پرنٹو چین دورہ شروع سے ہی بھارت کا بیرود کیا جا رہا ہے چین کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جب تک NPT پر ہستاکچر نہیں کرتا تب تک بھارت کو NSC کی سردستہ نہیں دی جانے چاہیے گیات ہے کہ بھارت نے ابھی تک NPT پر ہستاکچر نہیں کی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ NPT Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Opens کا ایک ایونیو کی انترگت کام کرنے والی سنسطہ ہے جس کا جنم 1970 میں ہوا تھا جس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ نکلیر آرمز اور نکلیر ٹیکنولوجی پر نیانتر رکھا جائے اور اس کے ابائد طریقے سے اس کا نرمان اور پرسار نہ ہو اس پر بھی نظر رکھی جائے اس پرکار NPT کا مکھ ادیش یہ تھا کہ سدس دیش نکلیر پاور کا اپیوگ سانتی پورکار کے لیے کریں تھ تھا اس سے ابائد طریقے سے کوئی ہتھیار نہ بناے پر اس NPT کے پرتبند سے پانچ دیشوں کو باہر رکھا گیا ہے جنہیں نکلیر ویپین اسٹیٹس کہتے ہیں ان دیشوں میں امریکہ چین رسیا فرانس اور ایوکے سامین ہے 1970 میں جب NPT کا جنم ہوا تھا اس کے پہلے ہی یہ پانچوں دیش ہتھیار بنا چکے تھے اس لیے انہیں اس پرتبند کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے لیکن بڑمنا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی 1970 کے بعد بھی یہ دیش لگاتار ہتھیار بناتے جا رہے ہیں بھارت کا بیروض اسی گراؤن پر ہے کہ ٹھیک ہے پہلے اگر انہوں نے ہتھیار بنا لیا تو اتنا بنا کے رکھیں لیکن اب 1970 کے بعد NPT لاغو ہو گیا تو ہتھیار نہ بنائے جب تک وہ ہتھیار بنانا نہیں روکتے ہیں تب تک بھارت کو بھی ہتھیار بنانے سے نہیں روکنا چاہیے اور بھارت اسی برابری کے ادھیکار کی مانگ کرتا ہے جسے کارڑ بھارت نے ابھی تک NPT پر ہتھاکچار نہیں کیے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے نیوکولیر ہتھیار تو بنا ہی لیے ہیں لیکن بھارت نے ابھی تک اس کا اپیوگ نہیں کیا ہے اور بھارت سانتی پونکار کے لیے بجلی بنانے کے لیے نیوکولیر سکتی کا اپیوگ کر رہا ہے بھارت کی انتراشتی حیثیت تتھا بھارت کا نیوکولیر پاور کے پریوگ اور ایوز کے سمجھ میں ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے این ایس جی کی سدستہ کی بات ہو رہی ہے اور جلد ہی بھارت کو سمبھوتا این ایس جی کی سدستہ مل جائے گی اور یہ ایک سکھت سمچار ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے